خوشکی اور طریقہ فساد 28 سفر المدفر سن 1425 اجری مطابق انیس افریل سن دوہزار چاریسوی بروس پیر باند نماز زہر سیریل نمبر دو سو بائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین القائل فی کتابه الكریم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد القائل خیركم من تعلم القرآن وعلمه وعلا آله واصحابه الذین شادوا الدین وعلا من سلك مسلكهم لیوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الردین بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذيقهم بعضا لذی عملو لعلهم يرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف كان عاقبت الذین من قبل كان اكثرهم مشرکین فاقم ودهت للدین القیم من قبل یا اتی یوم لا مرد له من اللہ یومیذی صدعون من کفر فعليه کفره ومن عمل صالحا فلینفسهم يمهدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لسانی یفقه قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما جرام قدر حاذرین معفل اللہ سبحانه وتعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا فرمانے کے بعد عمال صالحہ کرنے کا حکم دیا نیک باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا نیک باتیں ہیں نیک عمال عمال صالحہ بہت سے ہیں نماز پڑھنا ایک نیک عمل ہے زکاة دینا ایک نیک عمل ہے حج بیت اللہ کرنا ایک نیک عمل ہے حقوق اللہ ادا کرنا نیک عمال میں سے ہے حقوق العباد ادا کرنا یہ بھی نیک عمال میں سے ہے سیکڑوں طرح کے نیک عمال دنیا کے اندر ہیں بد عمال سے برے عمال سے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے بچنے کا حکم دیا اور فرما دیا کہ یہ نیک عمال تمہارے فائدے کے واسطے ہیں تمہارے نفع کے واسطے ہیں تمہارے اندر نور پیدا کرنے کا سبب ہی تمہارے اوپر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کی جانب سے برکات کثیرہ کے نازل ہونے کا سبب ہی اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہی اس کے برخلاف جو آدمی بد عمال کرتا ہے جو عورت بد عمال کرتی ہے برے عمال کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان بد عمال کو برے عمال کو گندے کرتوتوں کو پسند نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے قہد اسی سبب سے آتا ہے تکلیف اسی سبب سے آتی ہے برائی اسی سبب سے آتی ہے عذاب اسی سبب سے آتا ہے عمومی طور سے جب بلائیں آتی ہیں تو ظاہر سی باتیں کہ یہ گناہوں کا ہی سبب ہوتی ہیں اجتماعی طور سے یہ کیفیت ان برے عمال کی وجہ سے ہی ہوتی ہے یعنی عمومی عذاب عام طور سے لوگوں کا مسیبت کے اندر گریفتار ہونا یہ عام طور سے لوگوں کا برائیوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے انفرادی طور سے اللہ تبارک و تعالی گنے گار بندے کو محلت دیتا ہے کسی آدمی نے گناہ کر لیا توبہ کر لیا اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کو چھپا لیا اس غلطی کو چھپا لیا کیونکہ الباری سبحانہ وتعالی ستار العیوب ہے گناہوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کی مغفلت کرنے والا ہے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بساوقات انفرادی طور سے بھی مسائی بربلیات کو بندے پر ناظر کر دیتا ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے غلطیاں کرتا رہتا ہے خطائیں کرتا رہتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا نہیں باری سبحانہ وتعالی کا خوف اس کے دل میں آتا نہیں پیدا ہوتا نہیں ظاہر ہوتا نہیں جاگزی ہوتا نہیں بساوقات انسان کے اوپر مسائی باتیں ہیں مشکلات آتی ہیں انسان کے درجات کو بلند فرمانے کے لئے جیسے نبی کے اوپر کوئی مصیبت آگئی پیغمبر کے اوپر کوئی مصیبت آگئی رسول کے اوپر کوئی مصیبت آگئی اللہ کے کسی ولی پر کوئی مصیبت آگئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ توبہ توبہ نعوذ باللہ وہ پیغمبر کوئی گناہ کر رہا ہے وہ رسول کوئی گناہ کر رہا ہے نعوذ باللہ یا وہ ولی کوئی گناہ کر رہا ہے ہرگز نہیں بلکہ اس کے رفع درجات کے لئے اس کے مقامات کو بلند فرمانے کے لئے آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا اس کے اوپر مصیبتوں کو نازل کر دیتا ہے تاکہ یہ صبر کرے اور صبر کرنے کی وجہ سے باری سبحانہ وتعالی اس کے درجات کو اور اونچہ فرمائے اور اونچہ فرمائے اور اونچہ فرمائے کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی لا محدود ہے تو اس کی طرف سے جو خزانے ہیں وہ خزانے بھی لا محدود ہیں اس کی درف سے جو درجات عالی اور اونچے درجات ملنے والے ہیں وہ بھی لا محدود ہیں تب ہی تو دیکھیں ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دروش شریف بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یا اللہ فصل و سلم و بارک على سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد کا اکر یا دوسرے اور جملوں سے ہم دروش شریف بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہماری جانب سے اور آپ کی جانب سے دروش شریف بھیجنے کے معتاج ہیں توبہ توبہ نعوذ باللہ ایسا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے سچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت بلند درجات انعیت فرمارت کہ اتنے بلند کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ وہ بلند درجات کیسے ہیں اور کتنے ہی جو رسول صادق رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کو باری سبحانہ و تعالی کی جانب سے حاصل ہی لیکن آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے پھر بھی ہمیں اور آپ کو دروش شریف پڑھنے کا حکم دیا ہماری بگڑی بنانے کے واسطے اور حضور اکرم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیادہ اونچے درجات عطا فرمانے کہ جتنا جتنا شریف بھیجتی اللہ تبارک وطعالہ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور اوچے فرماتا رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی جانب سے ملنے والے درجات لا معدود ہیں ان کو ہم کسی حد بندی کے اندر محدود نہیں کر سکتے بہرحال مجھے عادت یہ کرنا ہے کہ انسان قوم کے اوپر جو عام طور سے مسائب آتے ہیں مشکلات آتے ہیں وہ اعمال بد کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک وطعالہ کی جانب توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطعالہ کی جانب انعبت نہ کرنے کی وجہ سے رجوع نہ کرنے کی وجہ سے پھر باری سبحانہ و تعالی بار گناہوں کا مدہ اسی دنیا کے اندر ان گناہ گاروں کو چکھا دیتا ہے تمام گناہوں کی صدا تو یہاں دنیا میں ملتی نہیں کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں ہے بدلہ ملنے کا دن تو وہ قیامت کا دن ہے آخرت ہے یہاں تو اللہ تبارک وطعالہ بندوں کے بعد برے عامال کا مزہ ان بندوں کو مسئیبتیں بھیج کر مشکلات بھیج کر قہد بھیج کر آسمان سے بارشوں کو بند کر کے زمین سے پیداوار کو روک کر دیتا ہے اور یہ سزا کیوں دیتا ہے یہ مسائب کیوں بھیجتا ہے ظلم کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ یہ برے عامال کرنے والے میرے بندے میری جان رجوع کر لیں ان مسائب کو دیکھ دیکھ کر گناہوں سے بھاد آجائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تبارک وطعالہ کی پکڑ ہمارے اوپر نادل ہو چکی ہے اگر ہم اب بھی بھاد لائے تو اللہ تبارک وطعالہ ہمارے ان اعمال بد کی وجہ سے دنیا میں بڑا فساد برپا کر دے گا باری سبحانہ وطعالہ نے آج کے درس کی آیت کریمہ میں خواتین و حضرات اسی بات کو بیان فرمایا کہ بندے تو شاید یہ سوچتے کہ مسائب اور یہ مشکلات ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہمارے اوپر کیوں ہیں شاید نعوذ باللہ اللہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے باری سبحانہ وطعالہ نے اس کی نفع فرما دی کہ میرے بندوں ایسا ہرگید نہیں آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا تو بندوں پر کسی بھی صورت میں نہ ذرہ سا ظلم کرتا ہے نہ درمیانہ ظلم کرتا ہے اور نہ بہت زیادہ بڑا ظلم کرتا ہے بلکہ باری سبحانہ وطعالہ توبہ کی محلت دیتا ہے استغفار کے لئے محلت دیتا ہے پھر بھی بندے نہیں مانتے تو پھر پھر بھی اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ ہر ہر گناہ پر نہیں پکڑتا ہر ہر غلطی پر نہیں پکڑتا بلکہ اللہ رحیم وکریم بعض گناہوں پر پکا فرماتا ہے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اچھا یہ توبہ کر لیں اچھا ہے یہ باز آجائیں باری سبحانہ وطعال نے اس لئے فرمایا کہ میں ہمیں ظالم مت کرا اپنے گریبان میں جاک کر دیکھو اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَا وَيُؤْتِ مِلَّدُنْ هُوَ جِرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ اِذَا جِئِ وَجِئِنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا باری سبحانہ وطعال نے آج کے درس کی آیت کریمہ میں فرمایا کہ خوش کی اندر جو فساد پھیلا جو مصیبت آئی وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آئی اور سمندر کے اندر جو فساد برپا ہوا سمندر کے اندر جو مشکلات تمہارے اوپر آئیں وہ بھی تمہارے برے عمال کی وجہ سے آئیں ہیں کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں اس کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتیاب بست اور شرح کے ساتھ اس کی تفصیل بیان فرمائی خواتین حضرات یہ جو باری سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ خشکی کے اندر فساد پھیل گیا خشکی تری سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندر میں سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں مراد ہیں اور فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے میں جس سے انسانوں کی سوسائیٹی میں جس سے انسانوں کی آبادیوں میں امن و سکون تہو بالا ہو جائے اور انسانوں کے آئے شعرام میں خلل واقع ہو جائے خواتین حضرات اسی بنیاد پر اس کا اطلاق معاسی اور سیات اور گناہوں پر بھی سہی ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کا کھیت ناجائیس طریقے سے دبا رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کی دیوار کو اپنی دیوار بتا رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی جائدات کو حلب کرنا چاہتے ہیں خاص طور سے یتیم کے مال کو حلب کر کے کھانا چاہتے ہیں باری سبحانہ خوة تعالی نے فرما دیا کہ دیکھو تم یتیم کے مال میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں گڑمنٹ مت کر لینا یتیم تو اس نابالک بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ اس یتیم نابالک بچے کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے اب اس کا مال اگر وہ ہے تو ظاہر سی باتیں کہ خاندان والوں کا قبیلے والوں کا اور اسی طرح کنبے والوں کا یہ فرد بنتا ہے اس کے اولیاء کا یہ فرد بنتا ہے کہ یتیم کے مال میں ذرہ برابر بھی خیانت نہ کریں وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَا أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا فرمائے یہ جو تم مال یتیم کا حلق کر رہے ہو اور چھکے چھکے اس یتیم کے مال پر قبضہ کر رہے ہو اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یتیم کے حقوق میں اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں مستقل میری کئی کیسٹس ہیں یتیم کے اوپر یتیم کے کیا کیا حقوق خاندان والوں پر بنتے ہیں انسانوں پر بنتے ہیں ان کی پوری تفصیل میں اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں تو عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو زلزلیں آ رہے ہیں فساد برپا ہو رہے ہیں ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنا ہوا ہے قتل و غالتگری ہے انسانوں کے حقوق انسان دبا رہا ہے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں جفاکاریاں کر رہے ہیں بدتمیدی کر رہے ہیں بدماشی کر رہے ہیں اور پھر ان ساری برائیوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں توبہ توبہ نعوذ باللہ خاکم برہن بھئی دیکھو برائی تو ہی برائی لیکن اس برائی کو اچھا سمجھنا اور دیادہ اونچے درجے کی برائی ہے بھئی دیکھو گوبر تو ہی گوبر لیکن اگر کوئی اس گوبر کو مٹھائی سمجھنے لگے تو یہ کتنی بری بات ہے سب لوگ اس کو فلش کہیں گے بے وقوف کہیں گے احمق کہیں گے کہ کتنا یہ عقل سے مارا ہوا ہے عقل سے بے بہرا ہے کہ گندی چیز کو اچھی چیز کہہ رہا ہے یہ تو بلکل ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کالے کو سفید کہنے لگے اور سفید کو کالا کہنے لگے یہ چیز حرگی درست نہیں حلال کو حرام کہنے لگے اور حرام کو حلال کہنے لگے یہ چیز بھی شریعت اسلامیہ کے اندر درست نہیں حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو حلال کے اوپر عمل کرو اور حرام سے اشتناب کرو بچو پریس کرو تو دنیا کے اندر اگر آپ اگر آپ غور فرمائے تو یہ جو دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے سکون چھن چکا ہے سکون کی نیہ دوب چکی ہے سکون کا سفینہ کشتی دوب چکی ہے اور انسان دوسرے انسان سے اب خوف تھا رہا ہے دوسرے انسان سے ڈر رہا ہے انسان کی جان محفوظ نہیں ہے دس پیسے کے خاطر پچیس پیسے کے خاطر پچاس پیسے اٹھنے اور ایک روپے کے خاطر انسان دوسرے کی جان لے لیتا ہے دنیا میں ساری چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہے ہیں لیکن انسان کا خون سستہ ہوتا چلا جا رہے ہیں اب تو معاملہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے جنادے میں شریک ہونا پسند نہیں کرتا اس کی نماز جنادہ میں شرکت کرنا پسند نہیں کرتا بلوو وہ ایسے ہی ہو رہے ہیں اس کام کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں کیوں اس لیے کہ وہ مال کمانے کے چکر میں ہیں میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے لیے کوئی نے کوئی خاص فتنہ رکھا ہے اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے مال کی محبت آخر زمانے میں خواتین و حدرہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ بھی تو مال ہی کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا جھوٹی خدایی کا دعویٰ کرے گا جھوٹی جنت اس کے پاس ہوگی جھوٹی دوزہ خس کے پاس ہوگی دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اس دجال کو قتل کرنے کے لئے آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے دجال کے اوپر مستقل میں پہلے بیان کر چکا وہ مستقل کیسٹ تیار ہیں دجال کے عنوان سے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے اوپر بھی مستقل کیسٹ تیار ہیں کہ وہ اس کو کیسے قتل کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام دنیا سے جو آسمان کی جانب تشریف لے گئے آسمانی سفر کے عنوان سے مستقل کیسٹیں کر دیں گے پوری تفصیلات تشریحات توضیحات میں آپ حضرت کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں تو وہ دجال بھی مال کو پیش کرے گا دولت 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 انسان اس دولت کے چکر میں دولت کی محبت میں اتنا مستغرف ہو چکا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو اس کے خاطر قتل کر دیتا ہے دوسرے کی نماز جنادہ پڑھنے کا وقت اس کے پاس نہیں رہا حالانکہ رسول صادق رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان کے اوپر چھے حقوق ہیں ان چھے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنادے میں شرکت کرے اس کو نہ لائیں دولائیں اس کی تجید و تکفین تدفین میں شرکت کرے وجہ حاصل میں یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا سے جا رہا ہے اور جو انسان اس دنیا کے اندر اس مرنے والے سے نفرت کر رہے اس نفرت کرنے والے کو بھی تو آخر مرنا ہے اس کو بھی چار کاندوں پر سوار کر کے قبرستان میں منو مٹھے کے نیچے لوگ دبا کر آ جائیں گے تو حشر تو اس کا بھی ہوئی ہونا ہے حشر اس کا اچھا ہو آخری ٹائم اس کا اچھا ہو یہ ایکسیڈنٹ کی موت نہ مرے اس کی لاش کو چیل کھوے نہ کھائیں اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کیے جائے بلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ اس کی موت آ جائے اس کی روح نکل جائے اور یہ اعزاز و اکرام کے ساتھ قبر میں پہنچا دیا جائے اس کے لئے دعائیں مغفرت کی جائیں تو اس کے اوپر لازم ہے کہ دوسرے کے حق میں بھی یہی چیز پسند کریں وہ تو حدیث پاک میں میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ لَا يُمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کر رہے یہ جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے یہ کیفیت انسان کے اوپر تاریخ ہونی چاہیے کہ مجھے ملے چاہے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے دوسرے کو مل جائے تو غر دیکھیں دنیا میں دھما چوکڑی فساد اور زلزلے قتل و غالت گریب اور پھر یہود و نصارہ کا اس امت مسلمہ پر غالبانہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ امت امت مسلمہ امت محمدیہ عام طور سے اللہ کی بارگاہ سے بغاوت کر چکے ہیں اکثر مسلمان فصاہ فجار بد کردار ہیں تھوڑے سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین اسلامیہ پر عمل کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ ان عامل صالحہ سے قوانین اسلامیہ سے برگشتہ ہو چکے پھر چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کو پسند نہیں کر رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسند نہیں کر رہے آج آپ غور فرمائیں اور دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شادی بیعہ میں عام طور سے آپ کھڑے ہو کر کھانا چل لیں حالانکہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا ناجائی سے آدمی بیٹھ کر کھانا کھائے دسترخان بچا کر کھانا کھائے توازوں کے ساتھ کھانا کھائے ہر لقمے پر اللہ کا شکر دا کرے کہ پروردگار میں اس ایک لقمے کے کھانے پر بھی قادر نہ تھا اور یہ لقمہ مجھے کیسے ملتا اگر آپ کی طرف سے میرے اوپر فضل عظیم نہ ہوتا پروردگار تیرا بڑا کرم ہے تیرا بڑا فضل ہے تیرا بڑا احسان ہے کہ تُو نے مجھے یہ لقمے کھلا دیئے ورنہ میں تو اس کا بھی استعقاق نہیں رکھتا تھا کھڑے ہو کر کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے میفل کے اندر تو لوگ اس کا مزاق اڑاتی یہ مزاق اڑانے والے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا مزاق اڑا رہی کیونکہ اس نے ہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کا حکم دیا اور میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک یہ تمام اچھی باتیں پہنچائیں امت کو یہ باتیں سکھ لائیں کیونکہ نبی حاشمی نبی عربی نبی امی نبی حجازی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں فرماتے تھے بلکہ جو کچھ فرماتے تھے دین کی نسبت سے وہ سواللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا تھا اس لئے قرآن مجید کے ستائیس میں پارے میں سور نجم کے پیدر حکم اللہ نے اسی کو بیان فرمایا والنجمی ذا هوا ما ظل صاحبكم وما غرا وما ينطق عن الهراء انه هو الا وحی يوحا علمه شديد القواد ذو مرہ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِيَوْ اَدْنَا لہذا یہ امت جو بالعموم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذہا والے اعمال سے برگشتہ ہو گئی اور اس نے جو آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا سے بغاوت کر ڈالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر زحمت نادل کرنے شروع کر دی برکت کو ہٹا لیا رحمت کو ہٹا لیا آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے ایک انسان کر کے اندر کما تکا پوری فیملی کھاتی تھی اور اب اس کے بلکل بارکس ہیں بلکل الٹائیں کہ پورا گھر کماتے کماتے پریشان ہیں پھر بھی برکت اٹھا لی گئی اسی وجہ سے اٹھا لی گئی گیموں کے ساتھ گھنڈو پس رائے اللہ والے بھی اس کے اندر پس رہے وہ تو جب گیموں پستا ہے تو ساتھ میں ایک گھن بھی پسنا شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے سمندر کی مشنیاں اس گنے گار قوم کے لیے بددعائیں کرتی ہیں باری سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے درس کی آیت کریمہ میں اسی چیز کو بیان فرمایا زرر الفساد فی البرل والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سیروا فی الاروی فانظروا کیف كان عاقبت الذین من قبل كان اکثر ہم مشرکین فرمائیں یہ تو ہمارا رحم و کرم ہے کہ ہر گناہ پر نہیں پکڑتے ہر غلطی پر نہیں پکڑتے اگر ہم چاہتے تو ادھر تم غلطی کرتے ادھر ہماری طرف سے تمہارے اوپر پکڑا جاتی تو پھر تم کیا کر لیتے تم تو ہمارے قبضے قدرت میں ہو تمہاری پیشانی ہمارے قبضے میں ہے تمہارے آنکھیں ہمارے قبضے میں ہیں تمہارے کان ہمارے قبضے میں تمہارا زین و دماغ ہمارے قبضے میں ہے تمہاری پوری باڈی ہمارے قبضے میں ہیں تم ہماری پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے اور دوسری بات یہ کہ جب ہماری پکڑ آتی ہے تو پھر پیغمبر بھی نہیں بچا سکتا پھر تو اللہ کا ولی بھی نہیں بچا سکتا پھر خدا کا رسول بھی نہیں بچا سکتا پھر بڑی سے بڑی طاقت اللہ کی پکڑ کو روک نہیں سکتی جبریل، نیکائیل، اسرافیل، اسرائیل ملائکہ، فرشتے، جنہا کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی پکڑ کو نہیں روک سکتے کیونکہ یہ سب اللہ کے محتاج ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام کو نبیوں کی جانب اور رسولوں کی جانب اور پیغمبروں کی جانب وہی بھیجنے کا کام مقرر فرمایا کام سپرد فرمایا اور جبریل علیہ الصلاة والسلام تو تھر تھر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کا بھی یہ حال ہے سارے فرشتوں کا یہ حال ہے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے ہاں در کرتے ہیں جبریل اللہ سے ڈرتا ہے لیکن یہ انسان اللہ سے نہیں جر رہا ہے میکائیل اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے لیکن یہ انسان اللہ پاک سے نہیں جر رہا سارے ملائکہ، سارے فرشتے تمام حیوانات تمام جمادات تمام نباتات تمام مخلوقات اللہ پاک کے خوف سے ڈرتی رہتی ہیں لیکن یہ انسان باری تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں اور باری سبحانہ و تعالیٰ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے میں عوض باللہ خاکم بدہن فرشتوں کے بارے میں قرآن میں کہا گیا سجدے کی آیتیں اس لئے میں نہیں سنا رہا اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ یہ ملائکہ، یہ فرشتے اپنے رب سے ڈر کر رہتے ہیں اور وہی کام کر گزرتے ہیں جس کام کے کرنے کا باری تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے چودوے پارے میں یہ آیت کریمہ سور نحل کے اندر جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کے بعد رکو شروع رہتے ہیں اس آیت سے پہلے یہ آیت ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا تو باری سبحانہ وتعالی نے آگا کر دیا کہ میں ہمیں برا مت کہنا ہمارے اوپر انگلی مت اٹھانا کتاب اللہ پاک نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہم تو تمہیں مولت دیتے ہیں توبہ کی اچھا ہے بھئی معاف کروالو باری سبحانہ وتعالی نے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے فرشتوں کو بھی حکم دے رکھا ہے کبھی دیکھو یہ بندہ نیکی کرے تو فورا لکھ لینا اور جب گناہ کرے کوئی غلطی کرے میری بارگاہ سے بغاوت کرے تو فورا مت لکھنا بلکہ اس کو توبہ کی مولت دینا اگر یہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھنا لیکن میری رحمت کتنی وسیع اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب یہ ایک نیک کام کرتا ہے تو دس نیکیوں کا ثواب میں اس کو عطا کرتا ہوں من جاء بالحسنة فلو عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا يجزا الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هدانی ربی یا صراط مستقیم یہ اللہ پاک کی وسیع رحمت کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ جو تم نے میری بھیجیوی شریعت سے اور میرے پیغمبر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراس کیا تولی کی اور میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تم نے مزا پڑایا تو اب تم مزا چکھو اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو پیچھے کو مڑ کر دیکھو کہ ہم نے قوم سموت کو حلا کر دیا قومعات کو حلا کر دیا حضرت صالح کی قوم کو حلا کر دیا حضرت نو کی قوم کو حلا کر دیا حضرت غود کی قوم کو حلا کر دیا فرعون کو ہم نے غرقاب کر دیا قارون کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا قارون کے اوپر میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے مستقل ایک گھنٹے کا بیان ہے کہ قارون کون تھا اور کیسے اس کو زمین کے اندر دھسایا گیا تو ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو زمین میں گھومو پھر ہو دیکھو نا وہ کبھی اتنے اونچے اونچے محلات کے اندر اونچی اونچی کوٹھیوں کے اندر رہتے تھے آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ان کی چھتے گری گئیں ان کی دیواریں گر گئیں ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہم نے تو بس ان کو اب افسانہ بنا دیا کہ میں کبھی تھا کوئی قارون کبھی تھا کوئی فرعون کبھی تھا کوئی جناب حامان اور شدہ سب کو ہم نے افسانہ بنا دیا کوئی ان کو اچھائی کے ساتھ یاد نہیں کرتا اللہ پاک نے اسی بات کو قرآن پاک کے اٹھاروے پارے میں سور مومنون کے اندر بیان فرمایا سور مومنون کے اندر بیانی ثم ارسلن رسولنا تترى كلما جاء امتا رسولها کبھی فرعون بہت تمتراغ دکھاتا تھا آپ نے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا فرمایا سب ہم نے اس کو غارت کر دیا اور اس کی لاش کو ہم نے بچا کر رکھ چھوڑائے تاکہ لوگ اس کی لاش کو اس کی ڈیٹ بوڈی کو دیکھ دیکھ کر سبق حاصل کریں نصیحت حاصل کریں عبرت حاصل کریں کہ اللہ پاک سے بغاوت کرنے کا اور اللہ پاک سے مقابلہ کرنے کا انجام یہ ہوتا اللہ کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاو سکتا اللہ پاک نے یہ بات خودی بات خودی ارشاد فرما دی فرعون نے اللہ پاک کا تو کچھ بگاڑا نہیں اللہ پاک کا تو کیا بگاڑتا اللہ پاک کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بال بیکا نہ کر سکا ہزار ہاں لاکھوں بچے بنیں اسرائیل کے قتل کروا دیئے کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں موسیٰ نہ پیدا ہونے پائیں اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے خواتین و درات یہ فیصلہ کر لیا تاکہ ہے فرعون تیرا پروگرام یہ ہے اور تیری ترکیب دنیا کے بچونے کے اوپر یہ ہے کہ میرا موسیٰ دنیا کے اندر پیدا نہ ہو لیکن سات آسمانوں کے اوپر سے مجھ اکیلے خدا کا پروگرام یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے موسیٰ کو تیرے خلاف دنیا میں پیدا نہ کر دیا اور تیرے ہی ہاتھوں سے نہ پلوا دیا تو پھر میری خدا ہی کیا ہوئی دیکھ میری قدرت کا کرشمہ تیرے محل میں اگر نہ پلوا دوں تو پھر میرے بارے میں کچھ کہنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ترکیب فرعون کی ترکیب پر غالب آگئی ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا پیر میں نے یہ آتی کہ بھئی مہمان آگئے تھے کپڑے دھونے میں لگ گئی تھی بچوں نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا تو تم نے اللہ کے دین کو اللہ کے قرآن کی تفسیر کے پروگرام کو پیچھے ڈال دیا اللہ تمہیں پیچھے ڈالے گا وہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی جب یہ معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے یہ پیر کا پروگرام کرتے ہیں پیر میں قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور اس کو اللہ کے قرآن سے نسبتِ تامہ حاصل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دین کے لئے قربانی دینے کا جذبہ تو یہ ہے کہ آدمی عورت اپنے تمام کے تمام پروگرام پروگرام سے پہلے پہلے نمٹا لے کپڑے دھونے پہلے نمٹا لے اتوار میں جناب دھولے یا منگل کے اندر دھولے اور پیر کے پروگرام کو تو مقدم رکھے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر اللہ کے قرآن کو اگر اس نے مقدم رکھ دیا اللہ تبارک و تعالی اس کو مقدم رکھے گا اس کے گھر والوں پر خود اس کے دل پر اپنے انوار و برکات کا نزول فرمائے گا اور ملائک اور فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا کہ دیکھو تم تو یہ کہتی تھی کہ انسان دنیا میں جانے کے بعد میری نیمانے کا قتل و غالتگری کرے گا یہ تو عورت ہو کر مجھ خدا کا ذکر کر رہی ہے اور میرے دین کے لیے جذبہ دینے کا قربانی دینے کا معاملہ اس کے دل کے اندر موجود ہے کیفیت اس کے اوپر تاری ہے تو پھر میں اس عورت کو کیوں نہ نواز ہوں اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے لوگوں نے مسلمان انہیں خواتین ودرات جب تک دین کو مقدم رکھا کہ دین آگے اور باقی باتیں ساری پیچھے میمان بھی اگر آ رہے تو کہنے چاہیے کہ بھئی چلیے ایک گھنٹے کا جل گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں یہ ان کی ٹی پارٹی مقدم کر دی ان کی چائے وائے ناشتہ واشتہ مقدم کر دیا تو گاڑی گئی اور یہ پروگرام تو کیا عورتیں اس شکر میں مرد اس شکر میں نمازوں کو سایہ کر دیتی اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دین کو پیچھے کر دیا تو اللہ کی رحمت پھر آنے سے رہی آدمی یہ چاہے کہ میں دین کو پیچھے کرتا رہوں اللہ تعالیٰ کو پیچھے کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا رہے توبہ توبہ اس نے تو کہہ دیا کہ جی تم مجھ کو یاد کروگے تو میں تم کو یاد کروں گا کلیر فرما دیا اس نے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ اس لئے حضراتِ صحابہِ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لیمجمعین کو اللہ تعالیٰ نے باوجودے کے کہ ان کے پاس ہتیار نہیں تھے توپے نہیں تھی تفنگ نہیں تھے گھوڑے نہیں تھے اونٹ نہیں تھے چاپو نہیں تھے بارود نہیں تھی دوسرے ظاہری اسباب موجود نہیں تھے لیکن حضراتِ صحابہِ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لیمجمعین کو آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے سب کے اوپر غالب کر دیا جس صحابی کو کسی دشمن اسلام نے دیکھا اس کے اوپر روب تاری ہو گیا اور یہ کہا کہ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسا کیسا روب ہے کہ اس کو دیکھتے ہی آنکھیں نیچے کو جھکتی چلی جاتی وہ روب اللہ نے حضراتِ صحابہِ اکرام کو عطا فرمایا تھا کہ تم میرے سچے پیغمبر کے اوپر اپنی جان کو قربان کرتے ہو اپنے مال کو قربان کرتے ہو اپنی بیوی کو قربان کرتے ہو اپنے بچوں کو قربان کرتے ہو اپنے اوقات کو قربان کرتے ہو اپنی جائدات کو قربان کرتے ہو اپنی باغات کو قربان کرتے ہو اپنی بھوک کو قربان کرتے ہو اپنے آرام کو قربان کرتے ہو تو پھر میں تمہاری مدد کیوں نہ کروں ارے تمہیں سر بلند رہو گے قرآن سنی وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم میری مان کر چلو گی خدا کی قسم تمہیں ساری دنیا کے لوگوں پر غالب کر دوں گا ایمان والے صحابہ اکرام کا سب کا یہی حالتہ اے سے لے کے زیر تک علی سے لے کے یہاں تک ہر صحابی محبت الہیہ میں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار تھا مستغرب تھا کہ بیوی پیچھے ہیں اور دین آگے ہیں تب ہی تو آپ نے دیکھا نا کہ حضرت حندلہ کی نئی نئی شادی ہوئی سہاگ رات تھی ناپاک تھے غسل واجبتہ اعلان ہوا کہ چلو جہاد کو اسی ناپاکی کی حالت میں اللہ کے راستے میں جہاد کو چلے گئے اور اسی ناپاکی کی حالت میں تلوار چلاتے چلاتے ان کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندلہ کی لاش کو اللہ کی رحمت کے فرشتے آسمان پر لے گئے اور آسمان پر لے جانے کے بعد حوض کوسر اور آب کوسر سے ہندلہ کی لاش کو نہلایا دیکھو ہندلہ کی لاش آسمان سے نہا کرا رہی ہے سوہاگ رات چھوڑ دی اپنی بیوی کو نئی نویلی دولن کو چھوڑ دیا بہت بڑی قربانی کی بات ہے آج کون اپنی دولن کو چھوڑنے کی نہیں تیار ہوگا کہ چلو بھئے یہ گھنٹہ تھی دو گھنٹے دین کا پروگرام سنو وہ تو جیسی کرنی ویسی برنی جیسے معاملات اللہ کے ساتھ رکھو گے ویسا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رکھے گا اس نے فرمایا گیا کہ میں اللہ کے رسی کو تمام لوگ مل کر مضبوطی سے تھامو اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو کہ تب یہ عزر تھا اور وہ عزر تھا عزر پیش کر میں تو اور جیادہ برا ہی اس نے فرمایا گیا یا ایہا الَّذینا مَنُتَّقُوا اللہ حق تقاتِهِ وَلَا تَمُوتُن مَنَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ وَاَتَصِمُوا بِحَبُلِ اللہِ جَمِيعاً وَلَا تَفَلَّقُوا وَذَكُرُوا نِعَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اَذْ كُنْتُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاً فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعَمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ آتِهِ اَعَلَىٰكُمْ تَحْتَدُونَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم اپنے شاگرجوں کو دی تھی اور یہی قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو سب سے آگے رکھو بنی اسرائیل کے پاس تو ایک صندوق تھا باکس اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں تھی ان کی لاتھی تھی اور تورات کی کچھ ٹوٹی ہوئی تختیاں تھی ان ساری چیزوں کو اور حضرت حارون کی پگڑی اس صندوق میں رکھی رہتی تھی اس کو تابوت سکینہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے تو جب بھی کوئی جنگونگ ہوتی تھی رڑائی ہوتی تھی تو بنی اسرائیل کو باوجودے کے کہ وہ نافرمان تھے لیکن اتنا یقین تھا کہ اس صندوق کے اندر جو حضرت حارون کی پگڑی ہے حضرت موسیٰ کی جوتیاں ہیں حضرت موسیٰ کی لاتھی ہیں تورات کی کچھ تختیاں ہیں ان کے اندر بڑی برکت ہے بڑی برکت ہے بڑی برکت ہے لہذا وہ صندوق بنی اسرائیل اپنے آگے آگے چلاتے تھے کہ برکت کو آگے رکھو تاکہ ہمارے اوپر زہمت نہ آئے رحمت کو آگے رکھو تاکہ ہمارے اوپر زہمت نہ آئے تو اندازہ لگائیے کہ جب ان چیزوں کے اندر اتنی برکت تھی تو اللہ کے قرآن میں کتنی برکت ہوگی تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے محبت کرنے والے ہیں اور قرآن کریم کے آکام پر عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فقر کرتا ہے کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ بدتمیدی کرے گا دیکھو نا رات رات بر یہ میرا قرآن پڑتا ہے اور رات رات بر قرآن پاک کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور میری شریعت پر عمل کرتا ہے تو فرشتے بھی پھر جناب نگاہی نیچے کو چھکا لیتی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُوا فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بہرحالی جو فساد ہیں دنگا ہے زلزلے ہی ابھی پشلے مہینے کتنے زلزلے آئے افغانستان میں دیلی کے اندر ہلکہ ہلکہ جھٹکے محسوس کی گئے امروحہ کے اندر بھی پشلے دنوں زلزلے آئے لوگوں نے محسوس کیے تو یہ چیزیں اسی وجہ سے ہو رہی کہ امت میں زنہ عام ہو گیا امت میں سود کا لیندین عام ہو گیا ڈھکیتی عام ہو گئی قتل و غارتگری عام ہو گئی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہاہا کار مچی ہوئی ہے لوگ ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے کیچڑ اچھال لیں عورتیں بھی ایسا کر رہیں مرگ بھی اور جوان جوان لڑکیاں سڑکو پہ جناب ماری ماری پھر رہیں نہ معلوم کتنی حرام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ میرا کرم ہے جو یہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے یہ میرا کرم ہے جو یہ زمین تمہیں زندہ کو نہیں نگل لئی لیکن اس زمین کو اگر ہم حکم دے گے تو تمہیں یہ پھٹ کر نگل لے گی اور پتہ نہیں چلے گا ہڑپ کر لے گی جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو مشلی نے نگل لیا تھا یہ تو اللہ کی شان کریمی کتنا برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بندہ زنا کر کے آیا حکم دے کہ اس زانی کو زمین کے اندر دبا دے تو زمین تو پھٹ جائے کیونکہ زمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابعے ہیں وہ تو قیامت میں ساری علیہ کلیہ کھول کر رکھ دے گی اللہ معافتنا اللہ فرماتا ہے کہ میں سارے بھید جو آج یہاں چھپے ہوئے ہیں اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو وہاں کھول کر رکھ دوں گا اور وہاں کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہوگی وہاں کی بے عزتی بہت بڑی بے عزتی ہوگی اس نے اگر کوئی گندہ کام کر بھی لیا ہے تو کوئی بات نہیں محل کچل آ جاتا ہے دل کے اوپر چلو توبہ کے سابون سے اس کو دھولو توبہ کا سابون لگالو اللہ پاکھو رضی کرلو اس میں کوئی بات نہیں یہ انسان غلطی سے بھرا ہوا ہے لیکن اللہ نے توبہ کا ہتھیار اس کو دے رکھا ہے دعا کا ہتھیار اس کو دے رکھا ہے لیکن انسان اس کو استعمال کرے تب ہی تو فرمایا ہے یہاں تم چھپاؤ گے وہاں ظاہر کر دوں گا یوم تب لسرار فما له من قوت ولا ناصر اور پھر جب کھول دوں گا راز تو اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں کوئی رسول کوئی نبی کوئی پیغمبر مدد کو آنے کا نہیں بلکہ فرشتے بھی دھکا دے کر نکال دیں گے کہ ہٹو یہاں سے آپ ایک اثر بھی پینے نہیں دیں گے اللہم معفزنا اس لئے انسان کو درہا ہوش کی سماعہ ہوش کی فکر کرنی چاہیے اپنے آپ کو درست رکھنا چاہیے اور جب آدمی آڑتا ہے کہ نہیں میں تو جی سامنے والے کو بڑا کمزور سمجھتا ہوں یہ غریب بڑی عورت ہے اس کے اوپر تو میں ظلم کر کے رہوں گا تو اللہ تبارک و تعالی بھی سات آسمانوں کے اوپر سے دیکھتا ہے کہ یہ بڑھیا اس کا دل کتنا دکھر ہے کوئی اس کا پرسان حال نہیں کوئی اس کا مددگار نہیں لیکن اللہ تو سات آسمانوں کے اوپر سے مددگار ہے تبرستان ایک مقام کا میں وہاں بہت بڑا ایک ظالم بادشاہ تھا بادشاہ تھا اور سمجھتا تھا کہ میرے مقابلے پر کون آنے والا ہے اللہ پاک کو بھول گیا تھا اب یہ بادشاہت تو اللہ نہیں تجھے دی تھی دنیا کا وزیر آزم دنیا کا پریسیڈنٹ صدر دنیا کا صدر جب ہی تو صدر بنا جب اللہ نے منظور فرما لیا دنیا کا وزیر آزم تب ہی تو وزیر آزم بنا جب اللہ نے منظور فرما لیا کہ بھئی اس کو پرائی منیسٹر بنا دو صاحب بڑا ظالم بادشاہ تھا اور ایک گندی حرکت یہ تھی کہ جتنی شہر کی کماری لڑکیاں ہوتی تھی سوپ کو خراب کرتا تھا اور سوپ کے ساتھ بد کرداری کرتا تھا اب ایک مرتبہ اچھا پہلے سے اطلاع کروا دیا کرتا تھا کہ بھئی آج تمہاری لڑکی کا نمبر ہے نعوذ باللہ توبہ طبعہ یہ زمانہ حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے جس زمانے کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں علیہ اللہ والے تھے لوگ ان سے رجوع کرتے تھے تو وہاں پر ایک بڑھیا رہتی تھی اس کی ایک کماری لڑکی تھی غیر شادی شدہ ان میری بادشاہ نے اپنے کارندوں کے ذریعے وہاں اطلاع پہنچوائی انفارمیشن دی کہ بھئی بڑھیا سے کہہ دو کہ آج رات میں تمہارے دھر پہنچ رہا ہوں اگر تم نے ذرا بھی نائے نکڑ کی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا اب وہ بڑھیا بہت اللہ کا ذکر کرنے والی تھی مسلمان تھی بہت پریشان ہو گئی کہ بتاؤ آج میری لڑکی کا نمبر آ گیا میں اپنی لڑکی کو کیسے بچاؤں اب وہ بڑھیا روتے روتے حضرت شیخ ابو سعید علیہ الرحمہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میری فریاد رسی کرو میرے معاملے کو بناو میری مدد کرو میری نسرت کرو میں تو بہت بیچین ہوں اچھا یہ قائدہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ کہ جب دل بیچین ہوتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے کوئی مددگار نہیں ہوتا اور اس بیچینی کے وقت میں جب آدمی اللہ سے لو لگا لے مرد و یعورت خدا کی قسم بلکل تیر کی طرح دعا اوپر چڑتی ہے اور اللہ پاک اس بیچین دل کو چین دے دیتا ہے اللہ پاک اس مسترد دل کے استراب کو ختم فرما دیتا ہے کہ بندے نے مجھ کو یاد کیا سارے دروں سے کٹ کر ہٹ کر بچ کر سب سے نا امید ہو کر کہ امی بھی نہیں بچا سکتی ہیں امی بھی میرا کام نہیں کروا سکتی ہیں اببہ بھی میرا کام نہیں بنوا سکتے ہیں اور میری بہنیں بھی میرا کام نہیں کروا سکتی ہیں میرے بھائی بھی میرا کام نہیں بنا سکتے ہیں میرے خاندان والے میرے قبیلے والے میرا کام نہیں بنا سکتے ہیں تو سب سے منقطع ہو کر پھر وہ اللہ پاک کی بارگاہ کے دروازے کو کھٹ کھڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شاندار دروازے کو فوراں کھول کر اس کی مدد کر دیتا ہے ام من یجیب المغطب اذا ادعا و یکشف السوء و یجعل کم خلفاء الارض فرمایا میں تو بیچین دل کو راحت دے دیتا ہوں ہے کوئی میرے سوا خدا کام بنانے والا ایلاہم معاللہ حضر الشیخ کے پاس بل بل آ رہی ہے شیخ میں بہت پریشان ہوں میری خوبصورتکواری لڑکی ہے بادشاہ نے میرے پاس پیغام بھیجا ہے کہ وہ آج رات میرے آئے گا اور اس لڑکی کو خراب کرے گا نعوذ باللہ شیخ آپ اللہ والے ہیں میں دوڑی دوڑی آپ کے پاس آئی ہوں بڑیاں ہوں میرے شوہر بھی نہیں ہیں شاید آپ کی دعا کرنے سے ہم اس کے شرفیں معفوض رہیں ہیں اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ بادشاہ سے مقابلہ اب بادشاہ کو روکے تو کیسے روکیں سوچنے لگے کہ اللہ ہی رکا سکتا ہے حضر الشیخ نے ایک گھڑی کے لیے سر جھکا لیا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ میری مائی اے بڑیا دیکھ زندہ لوگوں میں تو کوئی مستجاب و دعویٰ تب باقی بچا نہیں میری نظر میں تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا کرے اور تیرا کام بن جائے میں بھی ایسا نہیں ہوں تو دیکھ مسلمانوں کے قبرستان میں جا تیری مجبوری ہے ویسے تو عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے لیکن یہ مجبوری ہے قبرستان میں جا وہاں تجھے ایک نورانی چہرے کا آدمی ملے گا جو تیری ضرورت پوری کر دے گا بس وہ اگر دعا کر دے گا تو تیرا کام بن جائے گا تو گھورا مت وہ بڑیا بیچاری مرتا کیا نہ کرتا جوبتے کو تو بھئی تنگے کا سہارا بھی کافی ہوتے ہیں اب بڑیا قبرستان میں گئی دیکھا کہ واقعی وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان نورانی چہرے والا موجود ہے اور سارا قبرستان اس کی خوشبو سے مہک رہا ہے کوئی ادربتی نہیں کوئی اتر نہیں لیکن وہ تو آدمی ایسا ہے کہ اس کے جسم سے اتنی خوشبو نکل نہیں اتنی خوشبو اتنی خوشبو کہ دور تک جب آپ اس کی خوشبو مہک رہی ہے اس بڑیا نے اس نوجوان کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو پوچھا مائی تو میرے پاس کیوں آئی ہے طرح کیا حال ہے تو بہت بیچین لگ رہی ہے اس نے سارا مادرہ سنا دیا کہ نوجوان ایسے ایسے میں پریشان ہوں اور حضرت شیخ عبو سعید علی الرحمن نے آپ کے پاس مجھے دعا کرانے کے لیے بھیجا ہے وہ نوجوان بولا میں دعا نہیں کر سکتا جا تو انہی کے پاس واپس لوٹ کے جا وہی دعا کریں گے تیرے حق میں انہی کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی جا جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کروں اب وہ بیچاری بڑھیاں بڑی پریشان ہوئی ایک تو دکھوں کی ماری رات ہونے کا وقت قریب تھا وہ بادشاہ تو آدم کے گا بڑی پریشان ہوئی کہ زندہ آدمی مجھے قبرستان بھیج رہے ہیں اور قبرستان والا نوجوان پھر مجھے واپس لوٹا رہے ہیں میں تو بڑی کشمہ کشمہ مبتلا ہو گئی میری تو کوئی فریاد رسی نہیں کرتا آپ کس کے پاس جاؤں انہوں نے اس نوجوانے کا ججل دی جا شیخ ابو سعید کے پاس ہی واپس جا ان کی دعا سے تیرہ مقصد ہل ہو جائے گا وہ بیچاری لوٹ کر شیخ ابو سعید علیہ الرحمہ کے پاس آئی اور کہا کہ انہوں نے تو انکار کر دیا دوبارہ آپ کے پاس بھیجائے اب حضرت شیخ ابو سعید علیہ الرحمہ نے فکر میں سر جھکا لیا یہاں تک کہ پسینہ پسینہ ہو گئی کہ اس بڑیہ کا کام میں کیسے بناوں پھر حضرت شیخ کے مو سے بیچینی کے عالم میں ایک چیخ نکلی اور مو کے بل گر پڑے اب فوراں جناب پورے شہر کے اندر شور مچ گئے ابھی انہوں نے کچھ زبان سے نکالا نہیں لیکن اللہ پاک تو دلوں پر خاطر ہے پورے شہر میں شور مچ گیا کہ آتھ فلاں بڑھیا کے گھر بادشاہ جا رہا تھا اس کی لڑکی کو خراب کرنے لیکن اللہ نے معاملہ چوپٹ کر دیا کیسے؟ ادھر تو حضرت شیخ ابو سعید علیہ الرحمہ بیچینی میں مو کے بل گر پڑے ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو اس کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا گھوڑے کو ٹھوکر لگی بادشاہ اس کے اوپر سے گر گیا اور بادشاہ کی اسی وقت گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اللہ پاک نے دیکھو کیسا بدلہ لیا کہ اچھا تو بیچین کو اور زیادہ بیچین کرے گا ہم پکڑیں گے تجھے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اللہ پاک نے شیخ کی دعا سے یہ بلہ لوگوں سے دور کر دی بادشاہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے مار دیا جب آپ کو ہوش آیا تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے قبرستان کو بھیجتا پہلے ہی دعا کر دیتے پہلے ہی معاملہ اس بڑھیا کا حل کر دیتے اس نوجوان کے پاس کیوں بھیجتا جو قبرستان میں تھا فرمائے حضرت شیخ ابو سعید علیہ الرحمنہ کہ بھائی مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میری بددعا سے یہ بادشاہ مارا جائے میں نے اس وجہ سے اس نوجوان کے پاس بھیجتا ہے جو قبرستان میں تھا بڑا نیک نوجوان ہے لوگوں نے پوچھا کہ وہ نیک نوجوان کون ہیں فرمائے تم نہیں جانتے وہ حضرت خضیر علیہ السلام تھے جو دکھوں کی دکھ کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں جو پریشان حالوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہیں اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کام بنا چکے جن کا تذکرہ قرآن کے پندروے پارے میں اور سولوے پارے میں سورے کہف کے اندر موجود آ رہے تم نے سمجھا نہیں بڑیا چل اس وجہ سے بیچینی میں تجھے حضرت خضیر کا دیدار تو نصیب ہو گیا تو ادھر بڑیا کا کام بھی بن گیا حضرت خضیر کا دیدار بھی کر لیا انہوں نے پھر میرے پاس واپس بھیج دیا کہ ایسے پلید ناپاک بادشاہ کے خلاف بددعا کرنا جاؤ جائید ہے جب حضرت خضیر کی طرف سے مجھے اجازت مل گئی بددعا کرنے کی تو پھر میں نے بس دل دل میں بادشاہ کری بددعا کی کہ پروردگار مخلوق کو بڑا بیچین کرتا ہے تو ہی اس سے نجات دینے والا ہے اس نے اللہ پاک سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے اور دل کل اللہ پاک کے احکام کے سامنے سر جھکا